ساوم عربی میں امساق کو کہتے ہیں رک جانے کو اور ویسے تو اس کا ہم معنی سمجھتے ہیں کہ رک جانے یعنی کھانے اور پینے سے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس محدود قدت میں رک جانے کا کہا ہے اور حکم دیا ہے اس سے ہم رک جاتے ہیں تو ایک ہے ایک تو روزہ ہے کھانے پینے کا روزہ اور ایک ہے روزہ جسمانی آزا کا روزہ کھانے پینے کا روزہ کیا ہے اس سے کیسے بچنا ہے اس سے کیسے رکنا ہے الحمدللہ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں البتہ ہم نے آزا کو کیسے روکنا ہے اور آزا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے روزوں میں خاص طور پر یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آزا کو پیننگ دیں سبر دیں اور ان آزا کو یعنی جسمانی آزا جو ہیں ان کو ان کاموں سے بچا کر رکھیں جہاں پہ میرے رب کی ناراضی ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہوا سے خلصہ ہے جو فائف سینسز ہیں آنکھوں کی نعمت ہے کان سننے کی نعمت ہے سونگنے کی نعمت ہے ٹیسٹ کرنے کی نعمت ہے الغرض اتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں ہی لگائیں یہ کتنی بڑی نالائکی اور بے وکوفی ہے یعنی ایسا ہی ہے مثال کے طور پر کہ آپ کو آپ کے والد صاحب آپ کو بچپن سے پال رہے ہیں آپ کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں آپ کو کھانا پلانا آپ کے خراجات برداش کرتے ہیں اور جو والد صاحب آپ کے جو اخراجات دیتے ہیں آپ کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں آپ انہی پاکٹ منی سے اپنے والد صاحب کی مخالفت کرتے ہیں کیا یہ ڈس آنسٹی نہیں ہے کیا یہ ایک دھوکہ اور مکر اور فریب نہیں ہے کیا واقعی یہ کوئی اچھی بات ہے تو لہٰذا میرا رب جس نے مجھے نعمتیں دی ان نعمتوں کا تقاضی تو یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں ان نعمتوں کو اس کام میں لگا کے جہاں پہ میرے رب نے مجھے حکم دیا مثال کے طور پر یہ آنکھیں ہیں یہ آنکھیں یہ بینہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میں ایسے غلط چیزیں دیکھنے میں لگا دوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں کہ اس سے حق کو دیکھا جائے اور اس جو تمہارے لئے جائز ہے اللہ کی نشانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اس کا تقاضی تو یہ تھا لیکن اگر میں بدنظری کروں غلط چیزوں کو دیکھوں حرام اشیاء کو دیکھوں تو یہ یقیناً میرے رب کے ناشکر ہے اور رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان کی نگاہیں اس سے نیچے رہ دی روزے سے شہوت کمزور پڑ جاتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب تزوجو کہ اے نوجوان کی جماعت شادی کرو نکا کرو فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَسَرِ بَإِحْسَنُ لِلْفَرْج کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچہ رکھنے میں زیادہ معاون ہیں اور حشرمگاہ کی حفاظت کے لئے زیادہ مددگار ہیں اور جو شخص شادی نہیں کر سکتا نکاہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزے رکھے فَإِنَّهُ لَهُ بِجَعُ تو یہ اس کے لئے یعنی روزہ اس کے لئے شہوت کو توڑ دیتا ہے کمزور کر دیتا ہے تو روزے سے عموماً ویسے ہی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے جب شہوت کمزور پڑتی ہے تو انسان کی نگاہیں خود بخود پست ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ نگاہوں یہ آنکھوں کا جو گناہ ہے نا اس سے ہم یقیناً اور بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ نظروں کے سامنے سے ریلز بھی گزر رہی ہیں سٹوریز بھی گزر رہی ہیں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سکرول کے وقت کیا کیا اور کن کن عورتوں پر اور خواتین پر اور جو چیز جائز نہیں ان پر نظریں پڑتی ہیں اور پھر ابحال تو ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم سکرول کرتے ہوئے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اگر وہ نامہرم عورت ہے یا خواتین ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اگر یہ کوئی سیریس میٹر نہیں ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے ممنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچہ رکھیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ زیادہ ان کے لئے پاکیزگی کا باعث ہے اور یقین مانئے نظروں کو اللہ کے لئے نیچہ کرنا اس کی جو لذت انسان کو ملتی ہے وہ بدنظری کی لذت سے کئی گناہ زیادہ ہے نظروں کو نیچہ رکھنے سے جو نور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے وہ اس تاریخی اور اس بدنظری کی لذت اور گمراہی سے کئی گناہ بہتر ہے اس لئے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ نور کی یہ جو آیت جس میں نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے آیت نمبر تیس اور اس کے بعد پانچ آیت بعد آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے اللہ نور السماواتی والارض اور اپنے نور کے ایک مثال دے کے بیان کیا ہے واضح کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بصیرت علم کا نور اتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراست اور فارسائٹڈنس اور دور نظری یعنی فارسائٹڈنس اور فراست ادا فرماتا ہے تو ہم بہت اس چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں خبروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں خواتین ان کو دیکھنا ایک مرد کو جائز نہیں ہے ایک مرد کے لیے ان خواتین کو دیکھنا جائز نہیں ہے اور ہم جناب اب تو یہ ٹرینٹ ہو گیا ہے کہ اگر سلامک میسج بھی پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اگنور دا میوزک اور فیمیل یعنی اس میوزک کو اور فیمیل کو جو اس ویڈیو میں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو اگنور کرو اور جو میسج ہے اس پر فوکس کرو مطلب how can I do this مطلب why should I ignore this جو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اس ویڈیو میں ایک کانٹنٹ ہے ایک میسج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورت بھی ہے جس کو دیکھنا ایک مرد کے لیے جائز نہیں تو میسج کیا ایسا ہے کہ میں ان دونوں گناہ کے ارتکاب کروں یعنی اس میسج کو کسی اور طریقے سے کنوے نہیں کیا جا سکتا اتنی سستی ہے ہماری یعنی یہ اسلامی ریمائنڈرز جو اس طرح سے ڈیلیور کیے جاتے ہیں تو ان گناہوں کو بالکل بھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھنا لہٰذا یہ آنکھوں کی نعمت کہ رمضان میں اور روزوں میں خاص طور پر آنکھوں کی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھیں اور اس کو رمضان کے علاوہ بھی برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ عمل بے توفیق آنکھوں کی